بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو عمل میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے اس عمل کا تعلق ہے غیب کے خزانوں سے اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کروایا جا سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں جو غیب کے اندر ہیں اگر کوئی شخص براہ راست ان تک رسائی حاصل کرنا چاہے اور بغیر کسی سبب اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ آج کی وڈیو کو مکمل دیکھے اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھے دوستو آج کا عمل بڑا خاص عمل ہے اور آج کا عمل بڑا برکت والا عمل ہے الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں ربیع الاول کے آخری ایام چل رہے ہیں دوستو ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوری کائنات کے نبی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء سے انچا مقام ہے تو ربیع الاول کے آخری ایام ہیں ان ایام کے اندر اللہ تعالی سے ہم جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی ہماری مرادوں کو پورا کریں گے دوستو آج جو عمل میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے اس عمل کا تعلق ہے غیب کے خزانوں سے اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کروایا جا سکتا ہے یعنی اللہ تعالی کے جو خزانے ہیں جو غیب کے اندر ہیں اگر کوئی شخص براہ راست انتک رسائی حاصل کرنا چاہے اور بغیر کسی سبب اور وسیلے کے اللہ تعالی کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کا کوئی اہم حصہ کوئی بات آپ سے چھوٹ جائے اور بعد میں پھر آپ کو دوبارہ سے پوری ویڈیو کو دیکھنا پڑے اور آپ لوگوں کو دشوالی اور پریشانی ہو دوستو یہ تو یقینی بات ہے کہ جب بھی کسی انسان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ بے حد خوشی کا اظہار کرتا ہے اور پھولے سے نہیں سما پاتا اور بہت زیادہ لوگوں کے سامنے خوش ہو کر آتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے خوش کیوں ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میرا فلان فلان کام بائے تکمیل تک پہنچ گیا دوستو انشاءاللہ العزیز آج کے بابرکت عمل کے ساتھ آپ لوگ اللہ تعالی سے اپنی جو بھی حاجت اور ضرورت کو مانگیں گے اللہ تعالی کی ذاتِ عالی آپ کی اس ضرورت کو آپ کے اس کام کو ایسے پورا فرمائیں گے جیسے آپ نے سوچا ہوگا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر انداز سے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے جتنا آپ نے سوچا ہوگا اللہ تعالی کی ذاتِ عالی اپنی شان کے مطابق عطا کرتی ہے یہ تو بندے کا ظرف ہے کہ یہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے پیارے دوستو اگر کوئی انسان اللہ تعالی سے پوری کائنات کا سوال کر لے پوری کائنات کو ہی مانگ لے اور اللہ رب العزت بھی فی الحقیقہ فی الواقعہ یقینی طور پر اس بندے کو پوری کائنات کا مالک بنا دیں بلکہ ایسی دس کائنات کا اس بندے کو مالک بنا دیں تو اللہ تعالی کی ذاتِ عالی کے خزانوں میں ایک کترے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی کی ذات بہت وراء الوراء ذات ہے دوستو ہم بہت ہی چھوٹے ہیں ہمارا ذہن پھر اس ذہن میں چلنے والے خیالات یہ بہت ہی محدود ہیں اللہ تعالی کی کائنات یہ بہت ہی زیادہ لا محدود ہے انسان اللہ تعالی کے ساتھ جب اپنا تعلق بنا لیتا ہے اللہ تعالی پوری دنیا کو اور کائنات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں پیارے دوستو پھر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اس کو کبھی بھی لوس نہیں ہوتا اس کو کبھی بھی پریشانیاں پیش نہیں آتی اور اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو وہ اس بندے کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے نہ کہ اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے بلکل اسی طرح جیسے کوئی انسان بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو ڈاکٹر اس کو ایک سرنج لگاتا ہے ایک انجیکشن لگاتا ہے لیکن فی الحقیقت وہ انجیکشن پیشنٹ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کو صحت یاب کرنے کے لیے ہوتا ہے تو دوستو ایسے ہی اللہ تعالی کی ذاتِ عالی جب انسان کو چھوٹی چھوٹی ازمائشوں میں ڈالتے ہیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں تو یقینی طور پر وہ کسی بڑی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں بشرتے کے انسان ان آفات کے اوپر کوئی ناشکری کے کلمات نہ بولے اور نہ ہی اللہ تعالی کی ذاتِ عالی کے اوپر عدمِ اعتمادگی کرے بلکہ خوشی کے ساتھ آئی ہوئی تکالیف کو برداش کرے اور اللہ تعالی سے مانگتا رہے تو یہی تکالیف اس بندے کی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں پیارے دوستو جس عمل کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے وہ ہے سورت النصر کا عمل قرآن پاک میں پارہ نمبر تیس میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت النصر دوستو جو انسان اس سورت کو اکتر دفع پڑھتا ہے سیونٹی ون ٹائمز دن کے کسی بھی حصے میں وقت کو متعین کر کے جو انسان اس کو سیونٹی ون ٹائمز پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی تمام مرادوں کو پورا فرماتے ہیں اللہ تعالی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالی اس کو تمام مشکلات سے نکال دیتے ہیں بہت ہی فضیلت اور پرکتوں والا عمل ہے اور یہ ازمودہ عمل ہے پیارے دوستو اس کو خود بھی کریں اپنے دوستے دوستوں کے ساتھ اس کو شیر بھی کریں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں ہر اچھی بات کا آگے شیر کرنا یہ ایک صدقہ جہاریہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آپ کی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے دوستو آپ کے لئے مزید اچھی وڈیوز اور اذکار ہماری اس چینل کی پلیلسٹ کے اوپر موجود ہیں ابھی آپ پلیلسٹ کے اوپر جائیں اپنی مرضی کے مطابق اذکار اور وظائف کو سن کر استفادہ حاصل کریں پوری دنیا کے اعتبار سے مختلف مالک کے لوگ ہماری وڈیوز کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گاتو